السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چینل میں تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید مرحبا بکم للجمع انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت القرصی تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ میں انقریب قرآن مجید ترجمے کے ساتھ جو ہے اپلوڈ کرنا شروع کروں گا تو آپ سے دعاوں کی درخواست ہیں ابھی ہم آیت القرصی تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو اللہ لا إله اللہ لا إله تین علف کے برابر لمبا کریں گے ٹھیک ہے اللہ لا إله علف کو سائلنٹ کریں گے علف کو سائلنٹ کریں گے اللہ میں وقف کریں گے تو ہو پڑھیں گے ٹھیک ہے ورنہ اگر ملا کر پڑھیں گے تو واو کو لام سے ملائیں گے علف کو سائلنٹ کریں گے ٹھیک ہے اللہ لا إله إلا هو الحی القیوب الحی القیوب اللہ لا إله إلا هو الحی القیوب لَا تَأْخُذُهُ سِنَتُمْ وَلَا نَوُمْ لَا تَأْخُذُهُ تَأْخُذُهُ جھٹ کیسے پڑھیں گے یہ حمزہ ہے ٹھیک ہے علف پر ساکن آ جائے حرکات آئے تنوین تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں پھر وہ علف نہیں رہتا لَا تَأْخُذُهُ سِنَتُمْ وَلَا نَوُمْ لَا تَأْخُذُهُ سِنَتُمْ وَلَا نَوُمْ الله لا إله إلا هو الحی القیوب لَا تَأْخُذُهُ سِنَتُمْ وَلَا نَوْمْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 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 مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَن ذَا الَّذِي ذال کو لام سے ملائیں گے ٹھیک ہے مَن ذَا الَّذِي من میں اخفہ کریں گے ٹھیک ہے اخفہ ذال غروف اخفہ میں سے ہے اور یہ تمام جو ہے آپ کو بتا چکے ہیں نورانی قائدہ میں وہ آپ بواج کر سکتے ہیں مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٹھیک ہے اس کو تین علف کے برابر لمبہ کریں گے اور مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ اِلَّا بِإِذْنِهِ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي اور داد میں قلقلہ نہیں کریں گے فِي الْأَرْضُ بعض اس طرح کرتے ہیں نا تو یہ حروف قلقلہ نہیں ہے لیکن بعض مسٹیک کرتے ہیں اس میں قلقلہ کرتے ہیں لیکن قلقلہ کی آواز داد میں وقف کی صورت میں نہیں آنی چاہیے وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَهُ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء وسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَنْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم یہ آیت القرصی کی تلاوت الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کی اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں ایک فضیلت یہ ہے جو نماز کے بعد فرص نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے کا معامول بنا لے تو حدیث میں آتا ہے پڑھنے والے اور جنت کے درمیان موت حائل ہے کہ جو انسان آیت القرصی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے گا اگر وہ مر جائے اللہ کے پاس چلا جائے تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا اللہ جللہ شانو ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اچھے اور اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ